جینز کی پینٹ جو پرانی ہو جاتی ہیں دیکھئے اس کا ہم کس طریقے سے ریوج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پینٹ کو سیدھا کر کے باجو سے الگ کر لینا ہے دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کے دونوں پیر کے باجو الگ کر لیں گے اور نیچے سے اس میں چینل لگی ہوئی ہے تو میں اس کو بھی الگ کر لوں گی اور بیچ میں سے لگا دیں گے ہم اس سے کٹ دیکھئے اس میں ہم دو چیز بنا سکتے ہیں میں فیلال آپ کو ایک بیک بنا کے دکھا رہی ہوں کس طریقے سے ہم بیک بنائیں گے جو ہماری یہ کنارے کی موٹی سلائی ہے اس کو بھی ہم الگ کر لیں گے اور پھر دیکھئے ہم کیا کریں گے ہم نے اس دیکھئے اسے برابر کر کے کٹ کر لینا ہے دیکھئے ہمارا ایک سیٹ سے زیادہ ہو رہا ہے اور ایک سیٹ سے کم تو ہم اس کو دونوں سیٹ سے اس طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے اب دیکھئے میں نے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد دیکھئے ہمارے دو پیس نکل کے ریڈی ہو گئے ہیں ہم انہیں سیدھا کر کے کٹ کر لیں گے اب دیکھئے جو میرے یہ دو پیس نکلے ہوئے ہیں میں اس کا بھی فیلال ایک پیس کا ریوچ کروں گی تو میں بناوں گی اس سے جو ہماری رائس والی بوری ہوتی ہے چامل کی ہمیں ایک وہ چاہیے ایک جینس ہو گئی ہماری اور ایک ہماری اسطر کا کپڑا چاہیے آپ کوئی بھی کپڑا لگا سکتے ہیں اور دو ہمیں اس میں فیتے چاہیے اب دیکھئے ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے جو جینس کا کپڑا کٹا تھا جو ہمارا مین فیبرک ہے اس میں ہم دو انچے ادھر ناپتے ہوئے 20 سینٹر نکالنے کے بعد دو انچے ادھر کرتے ہوئے اور اس سائٹ سے بھی ہم 20 سینٹر نکالنے کے بعد دو انچے ادھر اور دو انچے ادھر ہم نشان لگا دیں گے اس طریقے سے اور اس میں ہم لگا لیں گے اپنے فیتے جو ہمارے ہنڈل بنیں گے انہیں ہم اس طریقے سے اس میں ہم سلائی رکھ لیں گے اب ہم نے اتنا کام کرنا ہے دیکھئے ہم نے سلائی لگا دی ہے اب ہم اسے کریں گے بیچ میں اسے پولڈ اس طریقے سے برابر دیکھئے اب ہم نے پولڈ کرنے کے بعد ہم اس کے کورنر سے دیکھئے ڈھائی ڈھائی انچ پہ اوپر اور ڈھائی انچ نیچے اس طریقے سے ایک باکس بنا لیں گے ہم چاروں طرف یہ باکس بنائیں گے اب دیکھئے ہم نے چاروں طرف باکس بنانے کے بعد کیا کرنا ہے جب ہم یہ باکس بنا لیں گے تو ہم ان باکس کو پھر ہم کٹنگ کریں گے ہم نے سیم سائج کے باکس بنانے ہیں اس میں کنفوز ہونے کی چاہے آپ ڈھائی انچ رکھئے یا آپ تین انچ رکھئے آپ کا بیگ جتنا بڑا ہے آپ اتنی زیادہ اس یہاں پر انچ بڑا گھٹا سکتے ہیں تو میرا چھوٹا ہے تو میں اس لئے دو دو انچ یا ڈھائیڑا انچ پر رکھ رہی ہوں ان باکسوں کو میں نے برابر کر کے کاٹ لینا ہے آپ بھی اس طریقے سے پرانی جینز کا ریوچ کر سکتے ہیں دیکھئے اب میں نے یہ باکس کاٹ لیے ہیں اسے کاٹنے کے بعد ہم آپ آگے کی پروسس کریں گے اس کے لئے دیکھئے میں اپنا مین فیبرک جو ہے اس کو اس طریقے سے سب سے پہلے ہم رائس والی بوری رکھیں گے پھر ہم اپنا لیلین مطلب کی اسطر والا کپڑا رکھیں گے جو ہمارا اندر سے آئے گا پھر ہم رکھیں گے الٹا کر کے مین فیبرک جو ہماری سلٹی سائٹ ہوگی وہ ہم اندر کی سائٹ رکھیں گے اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اسے رکھنے کے بعد اب ہم اسے دیکھئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم ایک چوک سے نشان لگائیں گے چوک سے نشان لگانے کے بعد اب ہم نے کنارے کنارے نشان اس طریقے سے لگانے ہیں کہ ہمیں چوک کے نشان لگائیں گے ہم اسی میں اپنی سلائی کو کریں گے آپ یہ کپڑا دیکھیں ہمارا ادھر ادھر ہو جائے گا اس لئے میں اس میں ساری پن لگا دوں گی پن لگا کے اسے ہم اٹیچ کر دیں گے تاکہ ہمارا کپڑا ادھر ادھر نہ ہو کیونکہ جو رائس والی بوری ہوتی ہے اس سے وہ ایک دم فسلن والا ہوتا ہے تو اس سے کپڑا فسل جاتا ہے سلتے وقت تو آپ اسے ایسے والپین سے اٹکا لیجئے اب ہم دیکھیں یہ کنارے کنارے اس طریقے سے ہم کنارے کنارے نشان لگا کر کے اس میں ہم کنارے کنارے سلائی رکھیں گے ہم نے اوپر سائٹ سے سلائی رکھنی ہے جہاں سے ہم نے باکس کی کٹنگ کر رہی ہے جینس میں اپنی ہم تھوڑا سا ہم چھوڑ دیں گے جس سے کہ ہم اس کو الٹا کر سکیں سلٹا کریں گے اب ہم اتنی سلائی پوری رکھ کے آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھئے میں نے سلائی رکھ دی ہے اور جو ہمارا ایسٹرا فیبرک ہے اسے ہم کٹنگ کر لیں گے اپنے رائس والی بوری اور جو ہمارا استر والا کپڑا تھا دیکھئے اسے ہم کچھ اس طریقے سے کٹنگے یہ بہت ایجی میتھرڈ ہے آپ اس میتھرڈ سے جنہیں سلائی نہیں بھی آتی ہے تو وہ بھی بیک بنا سکتے ہیں میں نے یہ باکسوں کی کٹنگ میں پوری کر لوں گی ہمیں مین فیبرک کے برابری سب کی کٹنگ کر لینی ہے ہم نے برابر رکھنا ہے اب دیکھئے اس کی آگے کی پروشز اتنا کرنے کے بعد اب ہم کریں گے اس میں یہ ہم نے کر لیا اب اس میں ہم کنارے گلائی میں کٹ لگا دیں گے تاکہ ہمیں اسے ٹرن کرنے میں کوئی دکت نہ ہو اب ہم نے جو تھوڑی جگہ اپنی بچائی تھی اس جگہ سے ہم اسے سلٹا کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے کپڑے کو سلٹا کر دیا ہے اب ہم اس کے کنارے کنارے اوپر سے ایک فریس سٹیج دیں گے جس سے ہمارا کپڑہ سانی سے بیٹ جائے یہ دیکھئے میں نے کنارے کنارے اس کے سب سلائی کر دی ہے اب ہم اس میں ایک ایسی پائپنگ دیں گے جس سے ہمیں الگ سے پائپنگ لگانے کی جروت نہیں پڑے گی ہم نے کپڑے کو اس طریقے سے سلٹا کرنا ہے اور اس کے دیکھئے اتنا کم سے کم آدھے آدھے ایک انچ موڑ کے آدھے آدھے انچ کے مارجن میں ایک لمبی سلائی اوپر سے نیچے تک ہم پوری رکھیں گے اور وہ بھی ہم سلٹی سائٹس رکھیں گے جہاں سے ہمارا مین فیبرک ہے اس طریقے سے رکھ لیجئے یہ دیکھئے میں نے سلائی لگا کے کمپلیٹ کر دیا ہے میری پائپنگ بن کر کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے الٹا کر کے فولڈ کریں گے اور فولڈ کرنے کے بعد ہم اپنی کناروں کی سلائی کو پہلے لگا لیں گے اس کنارے کی بھی لگا لیں گے اور ہم اس کنارے کی بھی لگا لیتے ہیں اب دیکھئے ہم نے اس سلائی کو لگانے کے بعد سلائی سے سلائی ملاتے ہوئے اور بیچ کا کورنر ملاتے ہوئے اس طریقے سے نیچے سے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے باکس والی سلائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم کر لیں گے اپنے بیک کو سلٹا سلٹا کرنے کے بعد ہم اس کے کونوں کو نکال دیں گے اب دیکھئے جو میں نے پائپنگ اپنی سلٹی والی سلائی لگائی تھی کتنی بڑی طریقے سے لگ رہا ہے وہ اب ہم لگائیں گے اس میں چین چین لگانے کے لیے دیکھئے اس طریقے سے ہم نے چین کو پہلے ایک سائٹ سے لینا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو سل کر کے لگا دیں گے اب ہم اسے سل لیتے ہیں اور سلنے کے بعد ہم نے ایک سائٹ جوائنٹ کر دیا ہے اب ہم اگلی سائٹ جوائنٹ کریں گے اور اس کو اس طریقے سے جوائنٹ کر کے ہماری چین جب لگ جائے گی ہم اس کے کناروں میں ایک سٹپس بنا دیں گے اسٹپ بنانے کے لیے میں نے وہی جینس کا کپڑا لیا ہے ایک ٹکڑا اس میں سے ٹکڑا لینے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہم دیکھئے اس طریقے سے کپڑے کو موڑ کر کے یہاں پر سلائے لگائیں گے سلائے لگانے کے بعد کپڑے کو سلٹا کرنے کے لیے اس طریقے سے ہم پائپنگ جیسے بنا کر کے اسے سٹریپ بنا دیں گے اس سے ہماری چین ادھر ادھر نہیں جائے گی باہر نہیں نکلے گی اس طرف سے بھی ہم سیم ایسا ہی کریں گے دونوں سائٹ سے ہم نے سٹریپ دے دی ہے اب دیکھئے ہمارا ایک بیک بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس میں اپنی چھوٹی موٹی سامان یا لنچ بوکس کہیں بھی دے ادھر ٹریول کر سکتے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے جینس کی بیک بنا سکتے ہیں